اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کتاب نگر اور میں ہوں محمد یاسر حاضر ہوں راجہ گید کے ایک اور کردار امتل کے ساتھ امتل پیشے کے لحاظ سے ایک تواف تھی اکلن شکلن جسمن وہ ریڈیو سٹیشن کے لیے کوئی نئی چیز نہ تھی وہ اکثر پروڈیوسروں کے کمرے میں بیٹھی پائی جاتی بظاہر وہ ریڈیو سٹیشن پر بہت مقبول تھی ہر ایک سے تھٹھا مزاق کرنا خوش دیلی سے دوسروں کے مزاق کو سہنا باورتی چوکی داروں کے کنتے پر ہاتھ رکھ کر ان کے گھر والوں کا حال دریافت کرنا وقت بے وقت سازنوں کی مدد کرنا نئے آرٹیسٹوں سے سکرپٹ مانگ کر پڑھنا اور اچھے جملوں پر داد دینا امیر آرٹیسٹوں سے بلا تکلف لفٹ مانگ لینا موسیقی کے پروڈیوسروں کی بظاہر بیزتی کرتے ہوئے ترے پرداؤن کی خوش آمد کرنا اور ہفتے میں دو بار باقائدگی سے ریڈیو سٹیشن کا چکر لگانا اس کا ٹائم ٹیبل تھا حالانکہ اب اسے پروگرام ملنا بند ہو چکا تھا امتل کی آواز ریگستانی عورتوں کی طرح گھگی تھی جوانی میں اس کی آواز میں وہ جادو رہا ہوگا جسے بیٹ روم سیکسی کہتے ہیں لیکن اب تو جب کبھی وہ جوش میں بولتی تو جملے کے جملے غائب ہو جاتے اور آواز نہ نکلتی وہ کافی عرصے سے چھوٹے شہروں میں لگنے والے تھیٹروں میں گاتی آ رہی تھی جہاں اکثر مایکرو فون کے بغیر آواز لگانا پڑتی ہے اس لئے اس کے آواز سے نزاکت شائستہ پن اور ملائمت غائب ہو چکی تھی اور اس کے آواز میں خراشیں پڑ چکی تھی اس کے متعلق پیشنگوئی کرنا ناممکن تھا وہ بچوں کی طرح سسٹینڈ ایموشن کے قابل نہ تھی اس کا لڑنا جھگڑنا پیار محبت نفرت سب کچھ موڑ کے تابے تھا کسی تھیوری مسلک یا دباؤ کے تحت وہ کچھ نہ کر سکتی تھی وہ سب کچھ بغیر سوچے سمجھے کرتی تھی جی چاہاں مدد کر دی دل میں آیا گالی دے دی کسی کو کھانا کھلا دیا کسی کو نیا پر ستا کر دیا کسی کے کندے پر اپنا کڑھا ہوا دوپٹہ ڈال کر اس کا بہ سیدھا دوپٹہ اپنے اوپر لے لیا کسی سے بیس روپے ادھار مانگے اور شکریہ بھی ادا نہ کیا غیبت پر طبیعت مائل ہوئی تو سارے بخیے ادھر دیے جوش اور ہمدلدی غالب آ جاتی تو پاؤں پڑھ جاتی معافی مانگ لیتی کسی کی مدد کرنے کلو بنانے اور تعریف کرنے کا اس کا کوئی فلسفہ نہ تھا اس کا سارا نظام امپلسپ پر چلتا تھا اس لئے اس کی رائے پر عمل کرنا مشکل تھا قیوم کو اس کے بوڑے بدن میں دوشیزگی کی ادائیں دیکھ کر خاصی تکلیف ہوتی اگر اس کے بس میں ہوتا تو اس کی جوانی کہیں سے لاکر اسے لوٹا دیتا قیوم کے اس کے قریب آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں ہم مشرب تھے دونوں کا تعلق گر جاتی سے تھا عمر میں وہ قیوم سے بہت بڑی تھی شاید قیوم کی ماں کی عمر کے برابر ہوگی قیوم اور امتلچوں کے ہم مشرب تھے اس لئے ایک دوسرے کے قریب رہنے اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے لئے انہیں زیادہ رکھ رکھاؤ اور لگاؤ لپیٹ کی ضرورت نہ تھی اگرچہ امتل عمر میں قیوم سے اٹھارہ یا بیس برس بڑی ہوگی لیکن قیوم کو دیکھ کر اس کے اندر ایک کھلنڈری بچی بیدار ہو جاتی اس کی باتوں میں ایک خاص طرح کی سچائی لانت ملامت اور خراپن تھا قیوم کو امتل کا شوک ہرگز نہ تھا وہ ایک ایسی لاش تھی جو طویل مدت تک بیماری جھیلنے کے بعد مری تھی اس کا گوشت غیر انسانی تھا جو اسٹیٹک فائبر بن چکا تھا وہ دولت شہرت اور عزت کے تصورات سے معورہ ہو چکی تھی طول ایک ایسی سانپنی تھی جو ہر جھولی سے اپنے لا تعداد بچے کھا چکی تھی لیکن قیوم اسے اپنا ہم مشرف سمجھتے ہوئے اس کے پروں تلے گھرستہ چلا گیا بعض اوقات امتل بڑی ہی فلسفیانہ باتیں کیا کرتی مسلہ نے ایک بار اس نے قیوم سے کہا تھا محبت کی خاطر تو انسان سولی پر لٹک سکتا ہے لیکن کسی کی انا کو موٹا کرنے کے لیے زلت کی عزیت اٹھانا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی جوانی میں امتل نے ایک شاعر سے محبت کی تھی مگر وہ نگوڑا پہلے ہی کسی پر دل ہار چکا تھا اس نے گھر بسا کر ایک باعزت زندگی گزارنے کی بھی کوشش کی لیکن اس کے شہر کو اپنی پارسائی کا ڈنکہ بجانے کی عادت تھی اور امتل کسی کی انا کی خاطر اپنی عادات کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتی تھی لہٰذا وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئی اس کا ایک جوان سال بیٹا بھی تھا لیکن وہ ذہنی معذور تھا اور تین بار ہاسپیٹر رہ چکا تھا اسی جوان سالہ بیٹے کے ہاتھوں امتل کی زندگی کا خاتمہ بھی ہوا امتل کو اپنی پیشہ وارانہ زندگی پر کوئی پچھتا آوانا تھا اس کے نزدیک ان کا محکمہ فسٹ ایڑ کا محکمہ تھا اور معاشرے سے زخم کھائے ہوئے لوگ ان کے پاس اپنے زخموں پر بھاہا رکھوانے آتے تھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کتاب نگر کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت گھولئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ